بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سچ نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پریگرام نیوز آر اور میں ہوں آپ کے ساتھ کاشف رسا ناظرین کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے بزنس کمیونٹی بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے وہ ملک ابھی بھی معاشی طور پر مستحکم نہیں ہو سکتا جب تک اس ملک میں جو تاجر برادری ہے ان کو سہولیات فراہم نہ کی جائیں اور خاص طور پر کسی بھی ملک میں فوراں انویسمنٹ لانے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ انویسٹر کو جو ہے وہ سہولیات فراہم کی جائیں ان کو فیسیلیٹ کیا جائے اور اس میں بھی بزنس کمیونٹی بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی وزیر آزم یا وزرہ کسی بھی ملک کے دور پر جاتے ہیں تو وہاں کی بزنس کمیونٹی کو اٹریکٹ کرنے کے لیے اس ملک کی تاجر برادری کا ایک وفد ان کے ہمرا جاتا ہے جو وہاں پر جا کر ان کے انویسمنٹ کے حوالے سے اٹریکٹ کرتا ہے اور ان کو بتاتا ہے کہ کس طرح سے وہ ہمارے ملک میں سرمایہ کاری کر سکتے ہیں اور سرمایہ کاری کی وجہ سے ان کو بھی فائدہ ہوگا لیکن اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ انویسٹر کا اعتماد بحال کیا جائے اس کو ٹرسٹ میں لیا جائے لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں پولیسیز کچھ اس طرح کی ہوتی ہیں کہ جو ملک میں تاجر برادری ہے ان کو ہی بہتر طریقے سے فیسلیٹیٹ نہیں کیا جاتا ان کو ہی بہت سارے تحافظات ہوتے ہیں ان کی ریزرویشنز ہوتے ہیں جن کو دور نہیں کیا جاتا اور خاص طور پر سب سے اہم ایشو کہ جو لنگتی پروسس ہمارے ملک میں چل رہے ہیں ان کو کس طرح سے جلدی کیا جا سکتا ہے ایز آف ڈونگ بزنس کے حوالے سے ابھی تک جو پاکستان طریقہ انصاف کی گرمنٹ کے تین سال گزرے ہیں کیا سہولیات فراہم کی ہیں اور اس طرح سے دیگر مسائل کے پاکستان کی معیشت کو کس طرح سے بہتر کیا جا سکتا ہے اور خاص طور پر بزنس کمیونٹی اس میں کس طرح سے اہم گردار ادا کر سکتی ہے یہ آج کیا ہمارا موضوع ہوگا سپسیفکلی ہماری تاجر برادری کے ساتھ خصوصی طور پر نشست ہے اور ہم فیڈریشن پاکستان چیمبر آف کومرس اور انڈسٹری کے آفس میں ہی موجود ہیں اور مرزت سب سے پہلے موجود ہیں عبدالرمان مرزا صاحب چیف کوارڈینیٹر ہیں ایف پی سی سے بہت شکریہ مرزا صاحب آپ کے وقت کا قربان علی صاحب موجود ہیں چیرمن کیپٹل آفس ایف پی سی سی آئی ہیں قربان صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ مشتاق حسین صاحب ہیں جو کہ ایکس پریزیڈنٹ ہے گل کے چیمبر آف کومرس کے مشتاق حسین صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ سب سے پہلے مرزا صاحب اگر آپ سے آغاز کروں ہم پاکستان طریقہ انصاف کی بات کر لیتے ہیں پیچھے نہیں جاتے نون لیگ پر یا پچھلی حکومتوں پر پاکستان طریقہ انصاف کو غالباً تین سال گزر چکے ہیں ایز آف ڈوئنگ بزنس کی اگر بات کریں اور خان صاحب شروع سے ہی یہ بات کرتے آئے ہیں کہ ہم ملک میں انویسٹمنٹ لے کر آئیں گے جو فورن انویسٹر ہے اس کو پاکستان میں لے کر آئیں گے سرمایہ کاری پر توجہ دیں گے تو ملک ہمارا ترقی کرے گا ایز آف ڈوئنگ بزنس کی اگر بات کریں تو اس حوالے سے پچھلے پین سالوں کے دوران کیا صورتحال رہی حکومت نے کتنا فیسلیٹیٹ کیا اس پر کتنا کام ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو آپ کے میں سچ چینل کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے بزنسمنٹ کو اپنے ساتھ ملا کے اور ان کی رائے کو مقدم سمجھتے ہوئے آج یہ موقع دیا ہے کہ وہ اپنی خیالات کا اظہار کر سکے دیکھیں جی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے حکومت کے تین سال ہوئے ہیں لیکن اس حکومت میں جتنے بھی کاروباری لوگ تھے ان کو نہ ہی کوئی خاص سہولیات دی گئی نہ ہی ان کو کوئی عزت مقام میں اضافہ کیا گیا میں اس سے پہلے زرزاری صاحب کے ساتھ بھی گیا ہوں شوکر زدید صاحب کے ساتھ بھی باہر بھی گیا ہوں میاں نواز شیف صاحب سارے جتنے ہمارے سربراہان مملکت سے ان کے گئے وہ ہمیشہ انہوں نے جب بھی گئے ہیں تو وہ بزنسمن حقیقی کو ساتھ لے کے گئے ہیں اب حالات یہ ہیں کہ یہاں پہ ایسا سسٹم نہیں ہے ٹی ڈیپ صاحب کا دور میں ٹی ڈیپ کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی تھی اہمیت دی جاتی تھی تو ایف پی سی سی آئی کو دی جاتی تھی کیونکہ دیکھیں ایف پی سی سی آئی ایک ایپ ایکس بارڈی ہے اس کی تقریباً دھائی سو قریب ٹیڈ بارڈیز ہیں پاکستان میں اور وہ ساری فعال ہیں ان کے اوپر ایک باقیدہ ریگولیٹی آثارٹی ہے اس کے اوپر کامرس منسٹری ہے لیکن حالات ہمارے اس طرح کے ہیں ہمارے جو ایڈوائزر ہیں رزاق داؤسہ وہ بہت اچھی ہیں ان کی محنت پہ نہ کوئی شک کر سکتا ہے نہ کرنا چاہیے ان کی بھی یہی خواہش ہے عمران خان صاحب کے مشن کو آگے لے جانے کی لیکن بدنصیبی ہے جو نیچے بیروکریسی بیٹھی ہوئی ہے وہ اپنے مسائل طریقے سے چلاتی ہے اب دیکھیں ٹی ڈیپ جو ہے وہ ایک غیر فعال ادارہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ ٹی ڈیپ اپنی مرضی سے اپنے لوگوں کو لے کے جاتی ہے حالیہ دو ڈیلیگیشن گئے ایک عزبخستان گیا ایک تاجگستان گیا دونوں ڈیلیگیشن میں ایک میں ایک سو چالیس لوگ گئے جس میں نوے لوگ جو تھے انہوں نے بزنس پین ڈیکلیئر کیے ان میں بھی آدھے بزنس پین تھے آدھے نہیں تھے اور سارے باقی بندے ٹی ڈیپ کے اپنے تھے اور انہوں نے پورے دفتروں کو اور اپنے جو جن کو سولیات دینا چاہتے تھے اپنے عزیز و کارب کو ساتھ یہ لے کے گئے اسی طریقے سے تاجگستان گئے وہاں بھی سو کا ڈیلیگیشن لے کے گئے وہاں بھی انہوں نے سارے لوگ یہ شوک یا بزنس میں تھے جبکہ میں نے وہاں پہ اسلام آباد بل ہوئے رہے کہ ایک دو بندے دیکھے کہ ان کی دو بزنس سے واسطہ ہی نہیں تھا وہ بھی شامل تھے اور ایسی خواتین بھی شامل تھی جن کا اس چیز سے کوئی واسطہ نہیں کبھی وہ کہتی تھی ہم میڈیا سے آئی ہیں کبھی وہ کہتی تھی ہم جناب اہمویہ سائن کر رہی ہیں اب دیکھیں دو جگہ آپ گئے ہیں تقریباً نانا کرتے آٹھ نو لاکھ ڈالر آپ کے ملکہ بار گیا ہے تاجر نے لے کے گئے ہیں اور انہوں نے استعمال کیا مہنگے ٹکٹ انہوں نے ہمیں لے کے دیئے انہوں نے ہمیں دو دو لاکھ سوا دو دو لاکھ کا ٹکٹ لے کے دیا جبکہ تاجرستان کے لیے جہاز کا آنے جانے کا دو ٹرپ کا پینتاریس لاکھ کا پیٹرول لگتا ہے انہوں نے ایک کروڑ اسی لاکھ روپے میں وہ جہاز کیا وہ کس سے اپروور لی ایڈی ایف کا پیسہ ہے یہ بے در ایک کھاتے ہیں سوا دو ارب ایڈی ایف کا پڑا ہوئے ہیں یہ ایڈی ایف کے کھاتے سے اپنے جتنے دفتری ہیں لوگ کامرس منسٹری کے ان کو لے جاتے ہیں اور ان کے ٹی ایڈی بھی ایڈی ایف سے لیتے ہیں ایڈی ایف سے ان کا کوئی حق نہیں بنتا اس لیے میں کہتا ہوں کہ دیکھیں ٹی ڈی ایپ کا پہلے دوروں میں ایسے ہوتا تھا کہ ٹی ڈی ایپ بقیدہ ایف پی سی سی آئی سے رابطہ کرتی تھی اور ان کے ساتھ مل کے ان کے کہنے پر دیکھیں ایف پی سی سی آئی ہر چیمبر کو مدعو کرتی ہے ہر ٹریڈ بارڈی کو بتاتی ہے بھئی یہ اس شعبے میں یہ لوگ جا رہے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی ہے اس کا تو اسے ہمیں دے ہم بقیدہ پروفائل دیتے ہیں اس پروفائل پہ دیکھ کے لے جائے جاتا ہے یہاں پہ پچھلا جو انہوں نے کیا ہے ایک یہاں کا ایسا شخص جس کا فزنس سے کوئی ریلیشنشپ نہیں ہے وہ پہلے ایک چیمبر میں بیٹھ کے پنڈی چیمبر میں بیٹھ کے وہ پہلے وہاں سے اسٹارٹ لیا لوگوں کو باہر لے جانا اب اس نے ایک اپنا دفتر بنا لیا ہے وہ کہیں ایونٹ مینیجمنٹ کا کام شروع کر دیتا ہے کبھی کیا کرتا ہے اس کے ساتھ مل کے اور جو انہوں نے جو ازباکستان بک بنائی جانے ویزیٹر کی ان میں وہ ویزیٹر بھی نہیں گئے ویزیٹر بھی اور کافی سارے گئے ہیں اور کتاب انہوں نے بعد میں دی اس طرح دیکھیں ہوتا یہ ہے جب آپ کہیں جاتے ہیں پہلے ایک بک بنائی جاتی ہے بک باقیدہ سارے میمبران کو وہاں کے لوگوں کو بھی سرکلیٹ کی جاتی ہے اور بتایا جاتا ہے یہ کتاب ہے اس میں یہ یہ لوگ ایسی ان کے پاس کوئی بات نہیں ہم یہاں سے حصہ بھی گئے بزنس مین جو ہے بسوں میں دیکھے کھا رہے ہیں ایسی میں لگا اور ان کی خواتین اور ان کے آفیس بیرر مرسیڈیز یہ وہی بات ہے اگر ہم پاکستان طریقہ انصاف کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ پاکستان طریقہ انصاف کے آنے کے بعد کافی تبدیلی آ رہی ہے چیزیں بہتر ہو رہی ہیں تو لیکن حقیقت کچھ اور ہے جس طرح سے پچھلی حکومتوں میں بقاعدہ طور پر اس طرح کے ٹورٹ پر نوازہ جاتا تھا اس صحافی بات برادری کے حوالے سے بہت ساری خبریں گردش کرتی تھے اسی طرح سے جتنا بھی وفد جاتا تھا اس میں غیر متعلقہ لوگوں کو لے جایا جاتا تھا ابھی بھی صورتحال ویسی کی ویسی ہے لیکن اداروں کے درمیان بھی گربان صاحب محاذ آرائی چل رہی ہے بزنس کمیونٹی کو اداروں کی طرف سے بھی بہت سارے تحفظات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اگر ہم سپیسیفکلی نیب اکاؤنٹی بیلیٹی بیورو کی بات کر لیں نیب سے بھی بزنس کمیونٹی کافی تحفظات رہے ہیں ابھی بھی احتجاج چل رہا تھا اتبی آر کے ساتھ اور تمام معاملات پر موجودہ اچھے میں نیب کو جو ایکسٹینشن دینے کی بات کی جاری ہے تو کیا جو تاجر برادری ہے جہاں ہماری بزنس کمیونٹی ہے اس کے نیب سے مطالق تحفظات پھر دور ہو رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ کاشف میں سب سے پہلے سسٹی وی کا مشکور ہوں کہ آپ فیڈریشن کیپیٹل آفیس تشریف لے کر آئیں اور یہ ہماری ترینہ خواہش تھی کہ ہم ڈیٹیل آپ سے بات کریں دیکھیں جی جیسا میردہ صاحب نے کہا کہ ہمارے ملک کے بدقسمتی ہے کہ ہمارے پاس یہ جو بیرکریسی ہے یہ کبھی بھی بزنس کمیونٹی کو چلنا نہیں دیتی جس طرح آپ نے کہا کہ اب یہ جو کالا قانون یہ ابھی جو کوئی آرڈنیس پاس انہوں نے کیا ہے میں اپنی مثال آپ کو بتاؤں گا کہ ایک اسسسٹن ڈائریکٹر ان لینڈ ریوینیو نے مجھے نو سو ملین کا مانی لرننگ کا مجھے نوٹیس بھیج دیا اور پیچھے سے دو انسپیکٹر مجھ سے رابطہ کرنے لگے میں ثبوت کر سکتا ہوں یہ میں چلنج میڈیا پر کہتا ہوں اگر کسی کو شک ہے تو میں اس کا ویریفیکیشن کرنے کیلئے تیار ہوں تو یہ لوگ اب آپ بتائیں دو ہزار سولہ سے انہوں نے کہا کہ آپ مجھے ریکارٹ پروائیڈ کریں اور ہماری الحمدللہ جو بھی ریکارٹ تھی بینک کے تھو تھی ٹرانزیکشن تھی منی لارڈنگ تو آپ کا لگی نہیں سکتا کہ آپ اس جگہ میں منی لارڈنگ ہو سکتی جس کا کوئی ریکارٹ نہ ہو اور جس پہ اسے کا کوئی پتہ نہ چلے ہم تو تھرو بینک چلتے ہیں ہم فائلر ہیں ریکارٹ ہمارا درست ہے الحمدللہ تو وہ ہم نے دیکھا پھر بات چیت کی ان کے اداروں سے پھر ان کے سینئر سے بات کی ہم نے اپنی رپورٹ پیش کر دی تو ان کے سامنے کوئی جواب نہیں تھا تو اس طرح انہوں نے جو ابھی قانون ابھی انہوں نے کہا بیس سال بعد کا بھی ریکارٹ دیکھے بھائی آپ ملک کو آگے لے جانے کی کوشش کریں پچھلے ریکارٹوں کو دھوننے کی کیا پر یہ آگے پاکستان کا ٹیکس آبی بتائیں دیکھیں اب عمران خان کا کل اپنا ٹویٹ آیا کہ جی بہت بہتر ہے یہ تین مہینے کا جو ریکاوری ہوئی ہے ایپ بی آر کا مطلب یہ جو نیب کو بیس سال سے پرانے تمام تر ریکارٹ تک رسائی دی جاری ہے درست نہیں ہے ترہی نہیں یہ بالکل غلط ہے دیکھیں بعد یہ ہے کہ بیس سال پہلے آپ دھونتے رہیں گے تو وہ سسٹمی چینج ہوا ہے اب آپ نادرہ کو بھی انوال کر رہے ہیں کہ آپ کسی کی مطلب اس کے اندر آپ دوسرے لوگوں ٹھیک ہے آپ جو ٹیکس پیر ہیں ان کو آپ عزت دیں جیسے مرزا صاحب نے کہا کہ بزنس کمیٹی کو دنیا میں عزت ملتی ہے ان کو ریسپیکٹ ملتا ہے ائرپورٹ پہ جاتے ہیں ادھر ریسپیکٹ ملتا ہے کسی آفیس میں جاتا ہے ان کو عزت ملتی ہے مگر ہمارا سمجھ سے بالتر ہے جیسے کامرس منسٹی میں جنہوں نے کہا کہ رزاک صاحب اچھے کام کریں پھر اس سے ریلیٹڈ میں آپ کو بتاؤں کہ کوئی بھی انٹرنیشنل انویسٹر آنا چاہتا ہے پاکستان میں میرے پاس ریکارٹ موجود ہے ہم نے کوئی 23 اپریل کو بی وائی کے چیرمن کو لیٹر لکھا پھر ہم نے اس کا ریمنڈر بھی دے دیا ریکوست بھی کیا چالیس انویسٹر آنا چاہتے پاکستان میں چائنیز انویسٹر آنا چاہتے ہیں اور اسے والے سے فارن افیرز کی طرف سے نوٹیفکیشن بھی بقاعدہ تاہتا ہے اور میں فارن افیر کے میں نے نوٹیفکیشن بھی میں نے فارن افیرز کا ڈی جی نے ہم سے چائنہ ڈی جی نے ہمارے ساتھ تاؤن بھی کیا اور میں نے چائنہ ڈیپٹی ایمبیسڈر سے ہمارا جو پاکستان کا ڈیپٹی ایمبیسڈر ہے اس فاروق احمد صاحب ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی انہوں نے فون تک نہ اٹھائے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صدر پاکستان ہمارا چیپن ایوار میں کہہ رہے تھے کہ چائنے میں بڑی انڈسٹری بند ہو گئی ہیں تو ہم چاہتے ہیں پاکستان میں جی وہ آ جائیں وہ لگا رہے ہیں تو ہمارے لئے مشکلات یہاں جو ایک تو انہوں نے کہا کہ جو ٹی ڈیپ اب بی اے وائی بھی اسی طرح ہے وہ کوئی بھی انویسڈر انٹرنیشنل آنا نہیں دیتا ہے وہ وجہ سمجھ میں ہمارے نہیں آتی کہ اس طرح کے مشکلات پیدا کرتے ہیں خان صاحب کہتے ہیں کہ انویسڈر آ جائے یہاں دیکھیں ریزگار کیسے آگے بڑھے گا یہاں روز بروز ڈالر کی اور ہوا میں اور اٹھتی جاری ہے ہم تو سمجھ رہے تھے کہ آپ نے ڈالر کو فری کر دیا تو ایک جگہ پہ رہے گا اب آپ ڈالر ایک سو اکتر سے اوپر چلا گیا منگائی آپ تیل روزانہ پانچ روپیہ ہر آپ تیل میں آپ پانچ روپیہ چھ روپیہ دس روپیہ بڑھا رہے ہیں تو ایک غریب آدمی کے لیے تو اس نے تو وہ تیل بڑھ جاتا تو اٹیمیٹر کے لیے دوسری چیزیں بڑھ جاتی تو تاجیر برادری کو احتجاجی کرنا خان صاحب کا نیت پر ہم شک نہیں کرتے ہیں وہ خود بہتر ہیں ان کے اردگرد جو لوگ ہیں میں نے اس دن بھی یہ عرض یہ کیا کہ جو خان صاحب کو جو تاجکستان کو شیئر سنن کو ملا وہ یہی کہنا چاہتے تھے وہ جو ڈاکٹر صاحب کراچی کے کہہ رہا تھے کہ آپ جن لوگوں کے بیچ میں گہرے ہوئے وہ آپ کو اصل حقائق نہیں بتاتے ہیں ٹھیک ہے سسٹم کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے جب تک سسٹم بہتر نہیں ہوگا چیزیں سسٹمائٹک نہیں ہوں گی تب تک بہتری آ نہیں سکتے اور خاص طور پر اگر انویسٹمنٹ کی بات کی جاتی ہے تو انویسٹر کے لیے ضروری ہے کہ انویسٹر کو فیسلیٹیٹ کیا جائے اب جس طرح سے نوٹیفکیشن جاری ہوتے ہیں لیکن نوٹیفکیشن پر ایمپلیمنٹ نہیں ہوتا سی پیک کے حوالے سے بھی ہم بات کرتے ہیں ابھی چائنیز کے حوالے سے قربان صاحب نے بات کی کہ چائنہ سے یہاں پر لیبر آئے گی ابھی سی پیک کے حوالے سے بھی فیصل ہو ہوا کہ چند سالے دو پچاس لاکھ چائنیز پاکستان میں موجود ہوں گے جو کام کر رہے ہوں گے لیکن اگر ہم سپیسیفکلی سی پیک کی بات کریں سی پیک کے پروجیکٹ جو ہیں وہ تاتل کا شکار رہے اور یہ کمپلین ہمیں چائنیز کی طرف سے ملی چائنہ نے یہ کمپلین کی کہ پاکستان میں سی پیک جتنے بھی پروجیکٹس لگے ہوئے ہیں وہ تاتل کا شکار ہیں پاکستان میں اس حوالے سے بہتر طریقے سے کام نہیں ہو رہا وجوہات اس حوالے سے کیا رہیں اور خاص طور پر جو لیبر کے ایشیوزیں ان پر بھی تھوڑی روشن ڈالیا آپ کا پھر ہی بات آتی کہ آپ کی انسٹیٹوشنز کا پروسس ہے ساری اب کوئی اگر نیشنل ہائیوے میں کوئی پروجیکٹ کرتا ہے نیشنل ہائیوے کے ساتھ اس کی اب جیسے جو ڈالر فلیکچویشن ہے اس کی ویاسے پروجیکٹس متاثر ہوتے ہیں تین سال پہلے ایک بندے نے پروجیکٹ لیے اس وقت کر ڈالر جہاں نے ایک 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 ترسی ہوگا تو ایسی صورت میں اگر اس تیزی سے یہاں پر فلیکچویشن ہو جائے تو جو بزنس کرنے والے ہیں ان کا بڑی مشکل اسے دس سے پندرہ پرسنٹ بیس پرسنٹ وہ مارجن ہوتا ہے تو مارجن اسی ڈالر کے اس پہ ہی چلا جاتا ہے یا اس کا کوئی نظام ایسا ہو جائے جس کی وائے سے کیا ہوتا ہے کہ پھر ڈالر پیرٹی کی پیچھے لگ جاتے ہیں جو انسٹیٹویسنز کے ادارے جو ہیں ان کے ساتھ باقیدہ باہد ہوگا تو لیگٹیشن تک چلا جاتا ہے عدالتوں تک چلا جاتا ہے معاملہ کہ ہمارے پیسے زیادہ لگیں تو یہ ایک ایسا ہرڈل ہے یہ اسی وجہ سے ہے کہ آپ کے یہاں پہ ایکانومی آپ کی سٹیبل نہیں ہے آپ کا اپنا روپیا سٹیبل نہیں ہے جس کی وجہ سے باہر سے آنے والا انویسٹر اس کو ہر وقت اس چیز کی پریشانی لگی رہتی ہے کہ میں ادار جو ہنا آتا ہوں آگے پیسے لگاتا ہوں لگانے کے بعد بہت سارے ہماری نظروں میں ایسے گروپ جو اس وقت عدالتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اسی وجہ سے کہ پیسے ادارے نچے نے نہیں دیئے ہیں وابڈہ نے نہیں دیئے ہیں یا دوسرے تیسے ادارے ہیں ان کے پیسے ان کے ساتھ لگیا ہوئے ہیں تو دوسرا یہ کہ سب دیکھیں اصل میں انویسٹر کو چاہیے ہوتا ہے فرنڈلی ٹائپ کی پولیسیز چاہیے ہوتی ہیں اس کو جو ہنا آپ لے آئیں پاکستان اگر کوئی آتا ہے تو سب سے پہلے اس کو آپ ایسا ماحول دیں اس کو تحف تحفظ کا احساس تحفظ ہو اپنی جان کا اپنے مال کا احساس تحفظ ہو تو تب وہ آکے پورے طریقے سے ہی انویسمنٹ کرے دل کھول کی انویسمنٹ کرے ہماری یہاں پہ کیا ہے کہ ایک اگر اگر فارنڈ کمپنی کو آپ وہ اپنا کوئی آفیس لیدان آفیس ادار کھولنا چاہتا ہے یا ادھر کوئی کیا کہتے ہیں آپ کا برانچ آفیس ادار بنانا چاہتا ہے تو اس کا پروسس کیا ہے اس کا پروسس سب سے پہلے اس نے اپنی تمام پروفائلز کو جدنی اس کی ڈاکومنٹس ہیں ان ڈاکومنٹس کو جو چائنا کے اندر کی ڈاکومنٹس ہیں یا اپنے ملک کے اندر کی ڈاکومنٹس ہیں ان کو وہ اپنے نوٹری سیٹس کرواتا ہے پھر نوٹری کے بعد پھر یہ فارن آفیس ایٹسٹیشن ہو جاتی ہے پھر یہ اس ملک کے اندر پاکستان ایم بیسی جو ہو وہاں جا کے وہاں سیٹسٹیشن کے بعد جو ہے نا یہ آتا ہے ادھر آکے بورڈ آف انویسمنٹ جمع ہو جاتی یہ چیزیں اب بورڈ آف انویسمنٹ یہ س سے لے کے آٹھ ہفتے وہ لگاتا ہے اور جس کو چاہتا ہے اس کو اکرول دیتا ہے جس کو نہیں چاہتا ہے اس کو اکرول نہیں دیتا اتنا لنگتی پروسس ہونے کے باوجود بھی اس کے بعد بھی آپ رسک پر ہوتے ہیں لہا نا اس کے بعد بھی رسک میں ہے ادھر سے آتے آنے کے بعد کھریئے کہ پھر بھی اتنا اب کیوں کہ یہ ہوتا ہے یہ کہ یہ ساری کے ساری دیکھیں آپ کے لانٹری سے لے کے میں آپ کے ملیانس روپیس کے حساب سے ملیں گے کہ آپ روپیس لگ جاتے ہیں یہ ہمارے تجربہ ہم نے کیا ہوا اس کام کو پھر الگ سے ان کی 3,000 ڈالر 2,000 ڈالر اور 3,000 ڈالر کی پیسے ان کی الگ سے ہیں اس کی کیا کہتا ہے آپ کی board up investment کی یہ سارا کرنے کے بعد آکے پھر ہر سال آپ نے پھر اسی process کو repeat کرنا ہے ہر سال آپ نے اسی process کو repeat کرنا ہے اس کے لیے renewal کے لیے اب وہ ایک ایسا ہے کہ یہ friendly تو نہیں ہوگی یہ کیسا hurdle ہوگی ہے کہ آپ 6 مہینے پہلے زیادہ پہلے زیادہ پوائنٹ ہے کہ ہائی ٹیک ہونے کے باوجود بھی ہم اتنا دیر پر process کا شکار ہو گئے ہیں کہ کوئی بھی اگر معاملہ چل رہا ہے چاہے وہ business community کے حوالے سے ہے ملک میں جتنے بھی معاملہ چل رہے ہیں وہ اتنا دیر پر شکار ہو جاتے ہیں اگر ہم normal ہی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے اگر عدالتوں میں معاملہ جو چل رہے ہیں وہ بھی cases کے فیصلے دیر سے آتے ہیں تو صرف یہ مسئلہ نہیں ہے business community کے اس معاملے میں بھی یہی صورتحال کا شکار ہے ہم پر break لیتے ہیں break کے بعد واپس آئیں گے واپس آنے کے بعد مزید business community کے حوالے سے state bank کی جو policies انسوں حوالے سے اور کس طرح سے business کو easy کیا جا سکتا ہے تاجر برادری کے لیے کس طرح سے سہولیات کی جا سکتے ہیں اس پر بات کریں گے break کے بعد دیکھتے رہے ہیں نیوز آر all right you welcome back break کے بعد واپس آنے کے شکریہ مرزا سب state bank نے جو policy rate دیا وہ 7.25 فیصد دیا لیکن business growth کے لیے policy rate business community کا مطالبہ یہ ہے کہ 6 فیصد تک لائے جائے کیا یہ فیصلہ ٹھیک نہیں تھا ایک تو یہ کہہ گا ساتھ سے یہ بھی کہ point of sale کے اگر ہم بات کریں تو point of sale پر جو fbr کی device لگانے پر تاجر برادری میں بھی تحفظات کا اظہار کی ہے تو اس سے مطالب تجاویز کیا ہے دفی جی بات یہ ہے سب سے پہلی بڑی بات یہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ اس budget میں میں نے کہا کہ تاجر جو ہے نا چھوٹے تاجر جو fix tax کر دیں ہم وہ آسانی سے آپ کو دے دے گا وہ fbr کے ٹیکل میں پڑے گا آپسروں کے ٹیکل دے گے تاجر جو ہے نا اپنا جان چھوڑانے کے لیے نا ان کے fbr کے دفتر جو ہیں ان کو اچھے خواہ سے رشوات دے دیتا ہے اپنا ٹیکس نہیں دیتا اس وجہ سے کہتا ہے میری جان چھوڑ دے آپ کیوں نہیں ایسے کرتے کہ ایک fix tax کر دیں چھوٹے تاجر پہ تاکہ اس کی یہ جان چھوڑ دے دوسری ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جو لوگ آپ کو ٹیکس دے رہے ہیں ان کو مت تانگ کریں نئے جو ہیں ان کو ڈھونڈے بہت ٹیکس دینیا لے ہیں جو نہیں دیتے ان کو پکڑے نا ان کو آپ پکڑتے ہی نہیں ان پہ آپ ایسے قدغان لگاتے ہیں کہ ان پہ ایڈوانس پیسے لے لیتے ہیں کہتا ہے یہ جو ٹیکس کی ضرورت نہیں ہے یہ گاڑی free tax یہ غلط بات ہے انہیں کے ٹیکس نیٹ ورک میں کر لانا ہے تو ریگولر کرنے کے لئے ایک سب سے بڑی بات ہے ٹیکس دینے کو عزت دو تاجر کو آپ عزت دیں گے تو دیکھیں کیوں یہ سارے تاجر سڑکوں میں نکلے ہوئی اس لیے کہ حکومت میں بند اعتمادی اس لیے کرنے ہیں کہ انہیں نظر کچھ نہیں آرہا دیکھیں دالر آپ کا اوپر جا رہا ہے ٹی ڈائپ کا آپ کا برا حال ہے ابھی سیال کورٹ نے اور وزیر آباد نے ٹی ڈائپ کھلا جلوس نکالا لاہور میں ایک ڈیڈ سال سے آپ کا ٹی ڈائپ کا ڈی جی کوئی نہیں ہے جو آپ ہی شیڑ کر دی خاتون وہ بیمار ہیں آپ دیکھیں اور پھر دوسرا جیل آپ کا پیسہ ای ڈی ایپ کے پڑھا ہے اس لیے کہ آپ فیسلیٹیٹ کریں باہر ملکوں میں جائے لگائیں لوگوں کو نئی منڈیاں نکال کے دیں وہ ای ڈی ایپ جو پیسہ رکھ کے بیٹھا اور نکالتا ہے اپنے من پسند پر لوگوں پر لگا تھا اب آپ یقین کریں ایک ہمارا ڈیڈ لیلیگیشن کا جا رہا ہے ایف پی سی سے پرسو چار تین تاریخ کو ٹھیک ہے یعنی کنگی خاتے میں ڈھا یہ تو ہمیں لے جاتے ہیں دلیل کرتے ہیں اسی ہزار کا ٹکٹ دو لاکھ کا بیٹھتے ہیں وہاں میں پوچھتے بھی نہیں ہیں جھوٹے وہاں پی ایم کو بتاتے ہیں ایم او یو سائن ہے اب ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ یہ بتائیں کہ یہ ترکستان اور ازوکستان جو گئے ہیں انہوں نے کتنے ایم او یو سائن اور کتنا بزنس پاکستان میں آیا ہے یا کتنے بزنس پاکستان سے باہر گئے یہ سب دکھاوا ہوتا ہے ہم یہی کہتے ہیں پرائم مینسٹر کو یہ دھوکہ دیا جا رہا ہے لذاب داؤت صاحب کو دھوکہ دیا جا رہا ہے یہ نیچے ہی لے بندے جو بیٹھے ہیں اب دیکھیں ایپ پی سی سی ایک فعال ادار ہے ہر سارے الیکشن میں آتے ہیں آپ بھی جو لوگ آئے ہیں الیکشن میں ہیں مارجن پہ ہیں لیکن آئے الیکشن پہ ہیں بہت کنٹیسٹ ہوئے ہیں ڈی جی ٹیو نے کئی لوگوں کو جاندی کو اڑایا ہے پھر اسے عدالتِ آلیاں نے رہا ہے عدالتِ عزمان نے رہا ہے شفاف الیکشن ہے بات کتنی بھی نہیں رہا ٹھیک ہے کربان صاحب انڈسٹری کے حوالے سے اگر کچھ بہتری کی بات کی جائے تو بہتری آئی ہے کہ لارڈ سکیل منفیکچرنگ کے حوالے سے بات کریں گراف اوپر گیا ہے لیکن انڈجنرنگ سیکٹر میں پندرہ فیصد گرافٹ آ رہی ہے اس کو اگر ہم ڈیٹیل میں بات کریں تو سنت کے حوالے سے بھی جو بزنس کمیونٹی ان کے کافی تحافظات ہیں اس حوالے سے کیا تجاویز ہیں دیکھیں جی وہ ٹیک سائل کے شعبوں میں بہتری آئی ہے جہاں تک کچھ اس میں پرسنٹیج بھی اوپر چلا گیا مگر دوسرے شعبوں میں کوئی بہتری نہیں آئی آپ کا سسٹم میں ٹائم پہ نہ آپ کو بجلی ملتا ہے نہ ٹائم پہ آپ کو گیس ملتا ہے جب تک آپ بزنسمن کو چیزیں پروائٹ نہیں کریں گے آپ کے پاس بجلی فانتو ہے سرپلس میں ہے آپ کا ترسمیشن سسٹم ٹھیک نہیں ہے آپ کے پاس مہنگی بجلی آپ نے بنا کے مہنگی بجلی خریدی ہے پہلے سے اور وہی بجلی آپ ان کو آپ دوسروں کو دے رہے ہیں اور اس کو وہ بھی ٹائم پہ نہیں دے رہے ہیں تو کیا انڈسٹری کیسے چلے گی انڈسٹری کے لیے سب سے زیادہ اگر ان کو لیول پلینٹ ملنا چاہیے اور انڈسٹری میں جو لوگ آج کل اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل انویسٹر آ جائے ہیں اور چائنہ میں جو بند مشینری پڑی ہے دیکھیں آپ ویتنام میں جائیں آپ ملیشیا میں دیکھیں دوسرے کنٹیو میں ابھی بنگلہ دیش میں چائنہ نے دنیا کے انڈسٹری لگائی تو کہنا کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا دوست موک چائنہ صرف لیٹر کا جواب نہیں ملا ہمیں فیڈریشن کا سینئر وائس فیڈر نے لیٹر لکھا ہے اس کا جواب یہ لیٹر میرے سامنے پڑا ہوا ہے میں نے آپ کو سارے چیزیں دکھا دی تو یہ کیا اس میں ترقی کرے گا تو وزیراعظم کو جو بات جیسا مرزا صاحب نے کہا کہ وزیراعظم کو وہاں بتا دیا کہ جی سکسٹی سیون کمپنیز آ گئی ہیں تو اس میں سے ٹوانٹی کمپنیز ایکچول تھی باقی تو وہ اسے فرمیلٹی والے تھے لوگ تو کینہ کا مقصد یہ ہوتا ہے پی آئیے دیکھیں بہتری کی طرف جا رہا ہے پی آئیے نے اچھا کام کیا اچھا جو پی آئیے کا جو سی او ہے اس نے کوشش کی کہ جیس ٹوریزم میں گلگت بلدستان میں ہر جگہ میں کارچی سے ملتان سے فیصل آباد سے جو پی آئیے کی جو بیرون ملک جہاز بند ہو گئے ہیں انہوں نے وہاں چلانے کی کوشش کی ان کی فلائٹ حالان کی سستہ بھی ان سے مل رہی تھی انہوں نے مہنگے دے دیا لوگوں کو اور انہوں نے اپنا خرچہ بھی اس میں ڈال دیا اور ان کے جو فالتوں جو چہیتے تھے لوگ تھے ان کو بھی اس میں ڈال دیا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کارواریوں کو آگے وہاں گئے ہیں کہ درجانہ کیا کرنا کوئی نہیں پوش بس آپ اپنی مرضی سے چلیں تو یہ میں یہ کہتا ہوں کہ خان صاحب کو زیادہ نظر دورانا چاہیے اور یہ جو آگے پہنے دو سال ڈیٹھ سال لیتا ہے ابھی بھی وقت ہے کہ وہ اپنی سسٹم کو درست کریں تو آنے والا وقت ان کے لئے بہتر ہوگا اگر یہ درست نہیں کریں گے تو ان کے لئے کوئی آدموں گنجائش پچھلے پچھلے تین سال کے دوران جو چیزیں چلتی رہی ہیں ان میں ابھی بھی گنجائش آئے کہ بہتری لائی جا سکے اور ابھی بھی حکومت کے پاس وقت ہے کہ اپنی پالیسیز کو بہتر کریں یہاں پر بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے واپس آنے کے بعد کچھ بات کریں گے ایکسپورٹ کے حوالے سے ایکسپورٹ سیکٹر میں بہتری تو آئی ہے لیکن کچھ چیزوں پر پابندی آئیت کر دی گئی ہے پاکستان اپنی ایکسپورٹ کو کس طرح سے بڑھا سکتا ہے امپورٹ بلز کو کس طرح سے کم کیا جا سکتا ہے اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد دیکھتے رہیے نیوز آر اولر جی بریک کے بعد واپس آنے کا شکریہ مشتاک سب ایکسپورٹ پر جس طرح سے میں نے بریک سے پہلے بھی کہا کہ ایکسپورٹ پر بات کی جاتی ہے کہ ہمارا ایکسپورٹ سیکٹر پر توجہ دینے کی ضرورت ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ حالات اس طرف جا رہے ہیں ایکانومسٹ یہ بات کرتے ہیں کہ جی فوڈ امرجنسی نافذ ہو سکتی ہے پاکستان میں ہم گندوں میں ایکسپورٹ کر رہے ہیں چینی کے حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں لیکن کئی فوڈ آئیٹمز پر پابندی آئیت کر دیا اگر ایکسپورٹ کی بات کریں اس کو بھی بزنس کمیونیٹی نے مسترد کر دیا آپ کی اپنی کنزمشن سے مولک کی کنزمشن ہے اس سے اگر آپ کی کیونکہ کراپ ہوتی ہے ہر سال اس کے فرق آتا ہے اس کی پروڈکشن ڈیفرنٹ ہوتی ہے کبھی کچھ ہوتا ہے اس صورت میں یہ کہ گھنیاں کر دیا آپ کے پاس زیادہ ہوتی ہے کبھی کم ہوتی ہے جب کم ہوتی ہے جو پھر شاید جو ہے نا ضرورت پڑتی ہے حکومت کو کہ اس کے لئے پر کچھ ارسے تک بابندی لگا کے مولک کی ضرورت پہلے پوری کی جائے اور ایکسپورٹ کے لئے صرف آپ کے جو ہے نا یہ آپ کی گرینس ہی کی بات نہیں ہے یا آپ کی کیا کہتے ہیں اس پر میں ایکسپورٹ کے لئے ہمارے پر سو بہت ساری چیزیں موجود ہیں جس کو بوسٹ کرنے کی ضرورت ہے اور ایکسپورٹ کے حوالے سے پھر ہی ہے کہ چائنہ ہمارا ایک اچھا مولک ہے ہمسایا مولک ہے دوت مولک ہے جتنا بڑا یہ پروڈیوسر ہے اتنا بڑا کنزیمہ رہی ہے جس نے زیادہ یہ چیزیں بنا کے بیشتے ہیں اتنے زیادہ چیزیں بنانے کیلئے اس کو رامٹریل کی ضرورت ہے اس رامٹریل کے اندر ہمارے پاکستان کے اندر اتنی چیزیں ہیں جو ہمیں سمندر کے راستے جانے کی بھی ضرورت نہیں ہیں ہم بائی روڈ ہی ہم ساتھ ہی چائنہ موجود ہے جتنا آپ کا کیا کہتے ہیں اس گلگت سے اسلام آباد ہے اتنا گلگت سے کاشگر ہے سات سو کلومیٹر اس وہاں بات آپ جاتے ہیں تو تیرہ سو کلومیٹر میں آپ کاشگر پہنچ جاتے ہیں تو یہ ایک ایسا ایسی اپرچونٹی یہ اتنی بڑی مارکٹ آپ کے دروازے پہ موجود ہے یہاں پہ اگر آپ پالیسیز ایسی بنا دیں اس ملک کے ساتھ جا کے آپ کر رہے ہیں ایف ٹی اے آپ کب بنا ہوا ہے ایف ٹی اے کے اندر ڈیولیکمنٹ ہو رہی ہے اس ایف ٹی اے کے اندر دیکھا جائے تو زیادہ در چیزیں ایمپورٹ کی چیزیں ہیں ایکسپورٹ کے اوپر بہت کام ہے ایکسپورٹ کے اوپر ہمیں پابند کیا گیا ہے بہت ساری چیزوں کے اوپر ان کو توجہ ہے کہ ہمیں ایکسپورٹ کی ضرورت ہے ہمارے پاس ایکسپورٹ کے قابل چیزیں ہیں پاکستان کارٹن انڈسٹری میں بہت بڑا نام رکھتا ہے پاکستان آپ کی اورینج جو کیا کہتے ہیں مہنگو پروڈکشن میں آپ کا ایک نام رکھتا ہے رائز پروڈکشن میں آپ کا نام ہے اچھا جناب آپ کے علاوہ آپ کے پاس گرین آئیڈ ماربل کی بہت اچھی ورائیٹیز موجود ہیں اونکس کے حوالے سے اتنی ورائیٹیز ہیں کہ پوری دنیا آپ کی مارکٹ ہے ان کو تھوڑا سا گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ ایسی پولیسیز بنا دیں کہ ان کو ایز ہو جائے بھیجنے میں پیسے پیسے لانے میں مشکل ہے باہر سے بہت ساری ایشوز ایسے ہیں کہ باہر سے آپ کے ایک آنے میں پیسوں کا آنا انٹرنیچل ٹرانزکشن آپ نے ایسے پولیسیز بنائی نہیں کہ آپ کو باہر پیسہ بیجنا مشکل باہر سے ملوانا مشکل یہ چیزیں ایسی کہ بزنس کے لیے بزنس فرینڈلی ماہول ہو آپ کی ایکسس ہر چیز کے اوکر موجود ابھی منسٹر فارن افیرز کی جانب سے نوٹیفیکشن جاری ہوا ابھی انویسٹر کے حوالے سے اس میں مینرینڈ مائنز کا ذکر بھی ہے اس میں فارمسوٹیکل کمپنیز کا بھی ذکر ہے لیکن اس میں ایشوز کیا ہیں کیا فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جارہا دیکھیں اس وقت ہمارے فیڈریشن نے کیا کیا چائنا کے اندر چھ مہینے سے ہمارا ایک آفیس اسٹیلیش ہو چکا ہے کسی گورنمنٹ سے کسی کسی سے کوئی ایک پیسام لوگوں نے نہیں لیا پاکرہ سٹاف ادھر موجود ہے اس آفیس میں اس وقت کام ہو رہا ہے ہمارا وہاں کے اپنے کچھ لوکل ہمارے جو بیسیلس کمیونٹی کچھ مسئلہ ہی ضرور در کے پھنسے ہوئے کہ پاکستانیوں کے وہ ہمارے لوگ اس وقت حل کر رہے ہیں اس کے علاوہ مور جن فورٹی انڈسٹریز ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ آ کے رابطہ کیا ہوا ہے کہ ہم پاکستان پرابر طریقے سے جانا چاہتے ہیں اور ہمارا بندہ ادھر بیٹھ کے ایک 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 سکروٹیننگ کر کے اس کو ویریفائی کر رہے ہیں کے بعد ہمیں سجست کرتا ہے کہ یہ اتنے ہمارے پاس آگئے ہیں یہ جانا چاہتے ہیں پاکستان اس کی لئے یہ ہے کہ پاکستان ایم لیسی کی کوپریشن کی ضرورت ہے پاکستان ایم لیسی ہمارے ساتھ کوپریٹ نہیں کر رہا ہے دیکھیں پرابر طریقے سے اگر کمرشل کونسل ہے ادھر کمرشل کونسل بیٹھے ہوئے کمرشل کونسل کا یہ کام ہے کہ وہ فیڈریشن کیونکہ پاکستان کے اندر آنے والا چائنیز ہر چائنیز بزنس میں نہیں ہوتا ہے کاشیب صاحب یہاں پہ بہت سارے ایسے ہیں جن کا بیکڈران کچھ نہیں ہوتا وہ ادھر آکے بہت بڑے بزنس میں اپنے آپ کو شو کرتے ہیں ہمیں پتہ نہیں لگتا ہے کہ ہم اس کو کیسے ویریفائی کریں کہ یہ واقعی بزنس میں ہے یا نہیں ہے اب اس کے لئے ہمارا آفس جو بنا اس کا کام ہی ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو ریکمینڈ کریں پاکستان کے لئے جو ادھر آکے خرابی کرنے کی وجہ ہے واقعی ٹکنالوجی لے کے آجائیں انڈسٹری لے کے آجائیں اور بہت سارے لوگ ہیں کیمیکل کے حوالے سے کیا کہتے ہیں آپ کی مائننگ کے حوالے سے فوڈ پروسسنگ کے لئے کارٹن اندوسری کے لئے بہت سارے لوگ ہیں جو انتظار میں بیٹھے ہوئے تو امید ہے ہم مولک سے یہی بات آجائے مختلف سیکٹرز میں کام کرنے کی ضرورت ہے پولیسیز دیکھرکس آف کانورسیشن اس کے پولیسیز شوڑ بی ویڈی سسٹیمیٹک مرزا سب ڈالر ریٹ کی اگر بات کریں تو ون سیونٹی کروس کر گیا اور اگر مہنگائی کی شرعہ کی بات کیجئے تو نو فیصد پر آگیا لیکن جب بھی ہم گرمنٹ سے بات کرتے ہیں جب بھی کوئی جواز پیش کیا جاتا ہے تو ہمیشہ سے یہ بات رہی ہے کہ جب بھی آپ آئی ایم ایف کی پلان میں ہوتے ہیں تو آپ کو کچھ مشکل فیصلے کرنا پڑتے ہیں کیا یہ جو ساری سیچویشن چل رہی ہے یہ آئی ایم ایف کی ڈیپانڈ پر ہے یا حکومت کچھ کنٹرول نہیں کر پا رہی ہے سر بات یہ سب سے پہلے تو ہونا یہ چاہیے کہ جو آپ کے امپورٹ ایکسپورٹ کچھ سے کنٹرول کیے جائے آپ کی جو ایکسپورٹ ہے وہ آدھی ہے اور ایمپورٹ ڈبل ہے کتنا بڑا ڈیفیسٹ ہے دیکھیں آپ تافیاں گولیاں فروٹ مہنگی گاڑیاں کیوں مانگاتے ہیں دیکھیں آپ اپنے ملک میں چیزیں پیدا کریں آپ کو کیا ضرورت ہے کنفیکشری کی آئٹم بسکٹس اس قسم کی چیزیں فروٹس یہ مد یہ گورنمنٹس کیوں مانگاتے ہیں آپ کا ملک ماشاءاللہ بہت اچھا ہے آپ دیکھیں انڈیا آپ سے کئی ہزار ملک آگے چلا گیا ترقی کر گیا ہمسائے ملک اور وہ ملک جو ہمارے سے بہت پیچھے تھے کتنا آگے چلے گئے اسی وجہ سے انہوں نے ان چیزوں پر کنٹرول کیا انہوں نے اپنے ملک میں جتنا نظام کا اس کو دیکھ کے چلے اب بات دیکھیں بات یہ سب سے بڑھ دیکھیں سٹیٹ بینک نے کئی ملکوں میں لگی اس کے لئے دوسری بزارش یہ ہے کہ دیکھیں کہ آپ کے کئی ملک کمرشل اٹیچی ہی نہیں ہے اگر کمرشل اٹیچی ہے بھی اب میں ابھی بتاؤں ہوں ہم اب آنگے تو اب افتازگستان گئے تو وہ آنگے امبیسٹر کی ہم نے شکل نہیں دیکھی امبیسٹر تک ہمیں ملنے نہیں آیا پورا وہاں کا کوئی اسطراف کا بندہ اس نے ہمیں نہیں پوچھا کہ کون آئے ہوئے ہیں آخری دن جب جا رہے تو پتا لگے یہ انبیسٹر کھڑا ہے جہاں پہ بیروکریسی کا اتنی حصت ہے کہ پاکستان کے پوری دنیا میں چھائیے پرائیم اسٹر پی ٹی آئی کا اور اس کا یہ وی این ای نیا پاکستان ہم پھر انہیں کہتے ہیں ابھی آپ کے دو سال پڑے ان جی لوگوں ضرورت سکالے عوام آپ کے ساتھ ہے آپ نے بہت اچھے کام کی ہیں باہر لوگوں کو موٹنگ رائٹ بھی دیا ہے اور یہ چیزیں آپ کے فیون میں جائیں گے اس لیے آپ اس ملکی معیشت کی ترقی چاہتے ہیں لیکن آپ کے جو بھر بیروکریسے ان کو نکالیں جو حقیقی لوگ جن کا اچھے ہیں ان کو لائے ٹھیک ہے بہت شکریہ اکربان صاحب مرزا صاحب اور مشتاقی صاحب آپ کا پرگرام میں آج کی کونورسیشن کا مقصد یہی تھا کہ کسی بھی ملک میں معاشی طور پر استحقام اس وقت آتا ہے جب وہاں پر انویسٹمنٹ آتی ہے اگر ملکی سرمایہ کار اس ملک میں آتا ہے اور سرمایہ کاری کرتا ہے اور معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے مستقم کرنے کے لیے اس ملک میں جو بزنس کمیونٹی ہے ان کو فیسلیٹیٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے ہم امید کرتے ہیں کہ ابھی بھی حکومت کے پاس وقت موجود ہے اپنی پالیسیز کو بہتر کیا جا سکے پالیسیز بہتر ہوں گی سسٹم بہتر ہوگا تو ملک ترقی کرے گا آج کے پرگیم سے اجازت دیجئے اللہ نے کے پاہم